بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں میں یہ بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ پچھلے دس سال میں پاکستان کا کرزہ گیا ہے چھ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں زیولہ روغانی اور آپ مجھے لائف دیکھ رہے ہیں زیولہ روغانی یوٹیوب چینل سے آج میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور میری ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنے ملک کے لیے آپ جو بھی کر سکتے ہیں وہ کام کرے اگر آپ کے ذمہ آپ کے ملک کے لیے ٹکس ہے تو آپ اس ٹکس کو ادا کرے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ٹکس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے جسے کہ ہمارے وزیر آزم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹکس ادا کرے تو اس ٹکس کا کیا رول ہے ہماری زندگی میں ہمارے ملک میں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دیکھتے رہی ہے میری ویڈیو کو جسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کل سوشل میڈیا پہ یا جو جنرل میڈیا ہے نیوز پہ یہ بات کافی وائرل ہے ایک ایشو بن گئی ہے ٹکس کے بارے میں عمران خان صاحب خود کہہ رہے ٹکس کے بارے میں کہ اس ملک کو اگر آگے لے جانا ہے اگر اس ملک کو خرزے کے دندل سے نکالنا ہے تو آپ نے ٹکس دینا ہے ٹکس ایک ضروری ایشو بن گئی ہے ہماری اس ملک میں تو اس ٹکس کی کیا مطلب کیا بینفٹ ہو سکتے ہیں ہماری ملک کے اوپر کیا اثر انداز ہو سکتے ہیں ہماری ملک کے اوپر تو میں یہ بتاؤں گا کہ ٹکس جو ہے یہ ملک سے غریبی ختم کرتی ہے مالدار لوگ جو ہوتے ہیں جو فیکٹریز وغیرہ چلاتے ہیں جو لوگ کافی ایڈوانس آلڈی ہے اس کے ساتھ پیسہ ہے تو اگر وہ ٹکس دے تو اس ٹکس کی وجہ سے جو غریب ہے اس کی غریبی ختم ہو جائے گی ہمارے ملک میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہسپتال وغیرہ ہے اس کے ہمارے ہسپتال ایڈوانس ہو جائیں گے جیسے کہ گورنمنٹ ہاسپیٹل ہے تو اس میں انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جو مشینری ہوتی ہے جو کافی ایکسپنسیو آلات ہوتے ہیں وہ ہمارے جیسے کہ آج نیوز میں تھا کہ سند میں تین ہاسپیٹل جو ہارٹ کے تھے اس نے چلانے سے انکار کیا کہ وہ ہم نہیں چلا سکتے کیونکہ ہمارے ساتھ پیسہ نہیں ہے تو اس کے لیے اگر ہمارے ملک میں جو باثر لوگ ہے جس کے ساتھ پیسہ ہے اگر وہ ٹکس دے تو ہمارے ملک کے ہاسپیٹلز بی ٹک ہو سکتے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں وہ ایکسپنسیو جو ایکسپنسیو ہاسپیٹلز ہے اس میں جانے کے بجائے وہ گورنمن ہاسپیٹلز کی طرف روخ کریں گے اور اس میں ہمارے ملک کی ایکانیمی بھی ٹھیک ہو جائے گی تو ٹکس کی وجہ سے اور سکولز جو ہے ایڈوکیشن جو ہے سب کے لیے ایکول ہو جائے گا غریب بھی غریب بھی اپنے بچوں کو ایک اچھی سکول میں دا اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کی وہ ویڈیو پلے کروں گا جس میں اس نے کہا ہے کہ کس طرح ہمارے ملک کے لیے ٹکس ادا کرنا ضروری ہے آئیے آپ میرے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھئے اس کے بعد انشاءاللہ پھر بات کریں گے مسئلہ اب ہے ٹکس کی چوری کا ٹکس کی چوری ختم کرنے کے لیے مجھے اب آپ کی ضرورت ہے اگر گورنمنٹ اور پبلک ملے گی نہیں ساتھ ہم ان کرزوں کی دلدل سے نہیں نکل سکتے میں آپ کے لیے ایک سکیم لے کے آئے ہوں وہ ہے کہ اپنے احساسے ڈیکلیئر کریں اور یہ تیس جون تک ہے اس سکیم سے آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ نے جو پیسہ گھر میں رکھا ہوا ہے جو ڈالر رکھے ہیں جو سونا رکھا ہے جو آپ کے باہر احساسے ہیں جو آپ کے بنامی احساسے یا بینک اکاؤنٹس ہیں ان سب کو آپ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں جس طرح کے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے ٹکس کے بارے میں بتا دیا اپنے ملک کو اور ایک اہم پیغام دیا بلکل میں سپورٹ کر رہا ہوں خان صاحب کی اس میسج کو لیکن جب خان صاحب اپوزیشن میں تھے اور نواز شریف کی حکومت تھی تو اس حکومت میں اس نے کیا کیا تھا ڈی چوک میں کنٹینر پہ چھڑ کے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں جس میں اس نے سریعام سب لوگوں کے سامنے بل کو اپنی لائٹر سے جلایا تھا اور اس پیچ میں اس نے یہ کہا تھا کہ جس ملک میں جس ملک میں مہنگائی ہو جس ملک میں جس ملک میں مہنگائی ہو اس ملک میں ٹکس دینا اس ملک میں میں ٹکس نہیں دوں گا اور یہ بات بھی کہی تھی کہ اپنے پیسوں کو اپنے پیسوں کو بینک کی طرح نہ بیجے اپنے پیسوں کو ہونڈی ہونڈی کی ذریعے بیجی تاکہ اس ملک کو فائدہ نہ چلے اس ملک کو فائدہ نہ آ جائی اس لیے اس نے یہ سپیچ کی تھی یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب خان صاحب اپوزیشن میں تھے آج سے آج سے میں نہ ٹکس دوں گا نہ پچھلی کے پل دوں گا نہ کیس کے پل دوں گا نواز شریف خان صاحب کتنا ٹکس دے رہے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ خان صاحب جب سارے اپنے سارے ملک اپنے سارے عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملک سے غریبی اگر مٹ سکتی ہے ہمارے ملک میں اگر ایڈوانس ہو سکتا ہے تو کس وجہ سے وہ ٹکس کی وجہ سے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خان صاحب خود کتنا ٹکس دے رہے ہیں تو جی سن لیجئے خان صاحب خود ایک لاکھ روپے ٹکس دے رہے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ تین سو کنال کی زمین ہے بنیگالہ میں لیکن زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تو جانگر ترین نے دیا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ جمائمہ گول سمیت نے اس کو دیا ہے لیکن ابھی تو خان صاحب ادھر رہ رہے ہیں خان صاحب اس زمین پہ وہ زمین تو خان صاحب کی ہے تو خان صاحب کو وہاں کی ٹکس دینا ہوگا اور یہ آپ سرچ کر لیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس زمین تین سو کنال کی کتنی ٹکس بن سکتی ہے تو ایک کنال کی ایک کروڑ روپے ٹکس بن رہی ہے تو خان صاحب کے اوپر تین سو کروڑ ٹکس ہے لیکن خان صاحب صرف ایک لاکھ ٹکس دے رہے ہیں باقی آپ ویصلہ کریں اور مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے